سب سے پہلا قائدہ اس بات میں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر آدمی ہم و غم رکھتا ہے دنیا کا کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جس کے پاس غم نہ ہو جس کے پاس ہم نہ ہو جس کے پاس فکر نہ ہو ایک بادشاہ اس کے پاس آپ کو غم ملے گا ایک وزیر اس کے پاس بھی آپ کو پریشانی ملے گی ایک بڑے سے بڑا دائی اس کے پاس بھی آپ کو غم ملے گا ایک عام مشتوہ میں رہنے والا آدمی اس کے پاس بھی آپ کو غم ملے گا اللہ کے وہ بندے اللہ کے وہ بندے جن سے افضل بندے نہیں ہیں ان کے پاس بھی ہم و غم تھا انبیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعی ان کے پاس بھی ہم و غم اور پریشانی تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ہیں ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں آپ کے پاس بھی پریشانی آئی آپ کے پاس بھی غم آیا تو کوئی انسان غم سے خالی نہیں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ غم بھی دے اور خوشی بھی دے لیکن یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس غم کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے یا اس غم کو اپنے آخرت کے لیے اپنے درجات کی بلندی کا ذریعہ بناتا ہے آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے تو یا تو وہ غم آپ سوار کر لے اور ہلاک و برباد ہو جائیں جو ایک مومن کا شیوہ نہیں ہے یا تو اس غم پہ آپ وہ اسباب اپنائیں جن کی طرف شریعت نے اشارہ کیا ہے اور جو چیزیں ہم کو سکھلائی ہیں تو نہ صرف آپ کا وہ غم دور ہو جائے گا وہ پریشانی دور ہو جائے گی بلکہ اس پر آپ کو عجر بھی ملے گا اور یہ پریشانی آخرت میں آپ کے لیے درجات کی بلندی کا خبہ بنے گی تو کوئی انسان غم سے خالی نہیں ہوتا ہے لیکن ہر انسان غم کو برتنے کا سلیقہ نہیں جانتا ہے اور شریعت نے ہم کو یہی سکھلایا ہے کہ آپ کے اوپر اگر غم ہے پریشانی ہے تو اس کو آپ کیسے برتے اس کا علاج کیسے کریں یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے جو ایک مسلمان اور غیر مسلم میں یا ایک مومن اور غیر مومن میں ہوتا ہے اندرس کا ایک بادشاہ گدرا ہے پچاس سال اس نے اندرس پہ حکومت کی پچاس سال تقریبا آخر میں اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ ان پچاس سالوں کا حکومت کے وہ پچاس سال جب وہ بادشاہ تھا اندرس کی عظیم سلطنت آپ لوگوں کو پتا ہے کتنی عظیم سلطنت تھی کتنی شان و شوقت تھی اس سلطنت کے بعد اس کی نظیر نہیں ملی علم کے اعتبار سے بھی پیسے کے اعتبار سے بھی رونک کے اعتبار سے بھی شان و شوقت کے اعتبار سے بھی اس کا نظیر ملنا مشکل ہے اس نے لکھا کہ ان پچاس سالوں کے اندر میں نے غور کیا کہ کتنے ایسے دن آئے جب مجھے کوئی غم اور پریشانی نہیں تھی جس دن میں کسی غم اور پریشانی سے آزاد تھا تو اس نے لکھا کہ بمشکل بارہ یا چودہ دن اس پورے پچاس سالوں میں ایسے آئے جس دن مجھے کسی چیز کا ٹینشن نہیں تھا پچاس سال کی حکومت بادشاہت کتنے دن آئے بارہ یا چودہ دن آئے جس میں کوئی پریشانی نہ رہے تو یہ غم یہ پریشانی یہ ہر انسان کے زندگی کا مقدر ہے اور ہر انسان کے زندگی میں یہ چیز آتی ہے یہ وہ پہلا قائدہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو اس باب میں جاننا ضروری ہے مجھے پیشانی نہ رہے